السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید پرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل یوم آشورہ یعنی دسویں محرم کو چھٹی محرم کی دسویں تاریخ کو یوم آشورہ کہتے ہیں یہ فضیلت والا دن ہے اس دن کا عمل روزہ رکھنا ہے جو کی مستحب ہے یعنی جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور رکھنے پر پچھلے ایک سال کے گناہ سگیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لئے روزہ رکھنے میں فائدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دسویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے میں آشورہ کی طرح سال میں اور بھی نفلی روزے ہیں جن کی اپنی اپنی فضیلت ہے جیسے ہر مہینے میں چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے پندرہوی شابان کا روزہ شوال کے مہینے میں چھے روزے ذلہجہ کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر نوی تاریخ تک کے روزے پھر بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ یہ سب وہ نفلی روزے ہیں جن کی خاص خاص فضیلتیں ہیں مگر ان تاریخوں میں ان کی فضیلت کی وجہ سے کسی مدرسے میں چھٹی نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں یوم آشورہ یعنی دسویں محرم کو بھی اپنے مدرسے میں چھٹی نہیں کرتا ہوں چند سال پہلے میں ایک مدرسے میں پڑھانے کے لئے گیا تھا وہاں پہلے سے دسویں محرم کو چھٹی ہوتی تھی میں حکیم الامت حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں کے مطالعہ کا بڑا شوق ہوں ان دنوں حضرت کی ایک کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی دسویں محرم کی چھٹی پر نقیر کی تھی اور آپ بھی اس چھٹی کے خلاف تھے میں نے حضرت محتویم صاحب سے جا کر عرض کیا اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے وہ کتاب پڑھ کر سنائی تو خیر محتویم صاحب بھی راضی ہو گئے اور دسویں محرم کی چھٹی ختم کر دی ویسے بھی دسویں محرم کو چھٹی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے صرف یہی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ یہ فضیلت والا دن ہے تو اگر فضیلت کی وجہ سے چھٹی کرنی ہے تو سال میں اور بھی دن فضیلت والے ہیں اس دن بھی چھٹی کرنی چاہیے مگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آشورہ والے دن بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے اور دسویں محرم کو چھٹی کرنے میں تو شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ اس دن چھٹی بناتے ہیں اور شیعوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے نہیں چھوٹے بچوں کو اس دن جب چھٹی ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میلہ ہے اور یہ چھٹی میلے کی وجہ سے ہوئی ہے پھر بہت سے بچے ہنسی خوشی میلے میں جاتے ہیں تو بچوں کی دلوں میں بچپن سے میلو اور ٹھیلوں سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے اس لیے بھی اس دن چھٹی نہیں کرنی چاہیے اور بچوں کو تو تاقید کرنی چاہیے کہ کوئی بھی میلے میں نہ جائے مدرسے صرف تعلیم ہی کی جگہ نہیں ہیں بلکہ تربیت کی جگہ بھی ہیں یہاں ان کی صحیح اسلامی تربیت پر زور دینا بہت ضروری ہے والدین ماباپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دسویں محرم کو ہونے والے میلو اور ٹھیلوں میں ہرگز نہ جانے دیں ان پر کڑی نظر رکھیں اور سکتی سے رکھیں خلاصہ کلام یہ کہ دسویں محرم کو نہ تو فضیلت کے بیسے چھٹی کرنے کی گنجائش ہے نہ یہ ہمارا کوئی تبہار ہے نہ اس دن کیے جانے والے خرافات سے ہمارا کوئی واسطہ ہے تو پھر چھٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس تحریر کو لکھنے والے ہیں زین العابدین قاسمی خادم جامعہ قاسمیہ واقعی انہوں نے اپنے تحریر کے اندر بہت ہی اچھی باتیں لکھی ہیں اب آپ حضرات کا اس تحریر کے مطالق کیا کہنا ہے متفق ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں جیسا بھی آپ کو لگ رہا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بارہ ہیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے چلیے دوستو فیر ملیں گے انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ